حقیقی ازادی مارچ کے قافلہ اپنی منزل کے جانب روحہ دوام مارچ منڈی بھاوت دین پہنچ گیا حقیقی ازادی کی ازادی مارچ کا چھٹا روز قافلہ چنیوٹ کا رخ کرے گا شہر شہر قافلے کا شاندار استقبال عوام کا کپتان سے والہان محبت کا اظہار مارچ سے خطاب میں شاہ محمود قریشی نے کہا پنڈی پہنچ کر ہمارا رخ اسلام آباد کے جانب ہوگا رانہ سناؤلہ سے کہتے ہیں ہمارا راستہ روکنے کے لیے پولیس اور گنڈے منگوا لیے پنڈی پہنچ کر اپنا رخ اسلام آباد کی طرح کریں گے تمام لیڈرشپ پولیٹ پروف موجود ہے اس کے اندر نہیں آپ کے سامنے اللہ کی آت پر کھڑی ہے رانہ سناؤلہ دیکھ لو کمس کام بندی کے کارکنوں میں کوئی خوف دکھائی نہیں دے رہا درے ہوئے تو نہیں ہو وہ کہتا ہے ان کو ٹڑا دوں گا دل جاؤگے کہتا ہے میں نے سن سے پولیس مگوالی ہے کبرا تو نہیں جاؤگے وہ کہتا ہے میں نے بتماشوں کی ذمہ داری لگا دی ہے کب تک منزل نہیں پائیں گے منزل کی طرح بڑھتے جلے جائیں گے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پھر کلک کیجئے کپتان کا حقیقی آزادی مارچ بول نیوز کی خصوصی کبریج یہ ایک فیملی مارچ ہے حقیقی آزادی مارچ جو آیا ہے جی جی روڈ پر رواد ہوا ہے بولنے کی حق اور سچ کی بار قاتلانہ حملے سے کیا پردہ چاک بول ہمیشہ بنا آوام کی آواز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے